اب جھوٹوں پر اور انکار کرنے والوں پر حجت تمام کرنے کے لئے کچھ گوائیاں پیش کی جا رہی ہیں فرمایا اللہ شاہ اللہ ما تلاتہو علیکم ولا عدراکم بے فقد لبست فیکم عمرن من قبلہی افا لا تاقلون تم ایسی قوم ہو جو پرانی گواہیوں پر ایمان نہیں رکھتے اور جو مستقبل کی گواہی ہیں وہ تمہارے لئے ویسے بھی ایمان نہیں ہو جاتی ہیں کیونکہ تمہیں وہ گواہ بھی پیدا نہیں ہوا پھر وہ کونسی گواہی ہیں جو تمہیں مطمئن کریں فرمایا تم خود گواہ ہو اور تمہاری گواہی ہم اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اے محمد تو یہ اعلان کر فقد لبست فیکم عمرن من قبلہی تمہارے سامنے ایک لمبی عمر گزار چکا افا لا تاقلون کیوں عقل نہیں کرتے کہ وہ زمانہ جو میرا تمہارے سامنے گزرا ہے بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر جوانی ڈھلنے تک کا جبکہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا نے مجھ سے کلام شروع کیا اس کا ایک ایک لمحہ تم پر گواہ ہے اور تم اس ہر لمحے پر گواہ ہو اس سارے زندگی میں تم نے کبھی اعتراض کی اُگلی نہیں اٹھائی یہ ایک ایسی قطع گواہی ہے جس کے لیے گزشتہ کتابوں کے علم کی ضرورت نہیں کسی مذہب کی پیروی کی ضرورت نہیں اس ہر وجود وہ ساری قوم جس کے سامنے ایک دعویٰ کی ضرورت ہوتا ہے وہ بحثیت قوم گواہ بن جاتی ہے یہاں جو نکتہ قابل غور ہے وہ یہ ہے من قبل ہی کی شرط لگا دی ہے یہ نہیں فرمایا کہ میری ساری زندگی آج بھی تمہارے سامنے گواہ ہے کیونکہ دعویٰ کے بعد اور دعویٰ سے پہلے کی دو حالتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوتی ہیں جب بھی کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں تو اس پر دو ہی دور آتے ہیں ایک دعویٰ سے پہلے کا ایک دعویٰ کے بعد کا دعویٰ کے بعد دنیا کا ہر عہب اس کی طرف منصوب کیا جاتا ہے قصرت سے جھوٹے گواہ آپ کو ملیں گے بے شمار گند اٹھالتے ہوئے لیکن دعویٰ سے پہلے کے متعلق ایک بھی گواہ ہی نہیں ملتی کہ اس نے کوئی بدی کبھی کیا اور یہ جو تضاد ہے یہ اپنی ذات میں دعویٰ کرنے والی کی سچائی کی ایک عظیم شاندلیل ہے ایک شخص جس نے کم و بیش چالیس سال ایک قوم کے سامنے گزارے ہیں اور کوئی دعویٰ نہ ہو اس کی ساری زندگی کو بچپن میں بھی قوم نے دیکھا ہو آغاز جوانی میں بھی دیکھا ہو جوانی کے مضبوط اور توانہ ہونے کے بعد بھی دیکھا ہو اس کے ڈھل جانے کے بعد بھی دیکھا ہو اور مختلف حالتوں میں اس کو اس طرح دیکھا گیا ہو کہ ناممکن ہے ایک شخص کے لیے کہ اپنے بچپن سے لے کر اس عمر تک جو چالیس کے لگ بگ ہے مسلسل اداکاری کر رہا اکثر زمانہ اس کی غفلت کا زمانہ ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے آئندہ کیا کرنا ہے ایسی حالت میں ساری قوم اس بات کی گواہ ہو کہ وہ اپنے کردار میں سچا تھا اپنی عادات میں سچا تھا صاحب اخلاق تھا بلکہ گمشدہ اخلاق کا محافظ تھا انہیں زندہ کرنے والا تھا ان کو دوبارہ تلاش کر کے قوم کے سامنے پیش کرنے والا اور ان کو زندہ کرنے والا اور ان کا محافظ تھا یہ گواہیاں پہلے چل رہی ہیں اور ایک بھی منفی گواہی نہیں اور جب یہ چیلنج کیا جاتا ہے اس وقت بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہاں ہم نے فلان دن یہ تمہیں دیکھا تھا اگرچہ اس وقت گواہییں دیتی ہیں ہم آج گواہی دیتے ہیں کہ فلان وقت تمہیں دیکھا گیا تھا اور وہ گواہی زیادہ سامنے پیش نہیں کی گیا آج ہم پیش کر دیتے ہیں اشارتاً بھی کوئی گواہی غیر کی منفی پہلوں سے نہیں ملتی اور مصبت پہلوں سے ملتی ہیں اب دیکھئے دعوے کے بعد کی زندگی دعوے کے بعد ہر قسم کی برائیاں قوم کو دکھائی دینے لگ جاتی ہیں حالانکہ دعوے یہ ہے کہ میں تم سب سے زیادہ پارساں ہوں پس اگر تصنعہ سے دعوے حال جھوٹ ہے تو اب بعد کی زندگی میں پارسائی کا تصنعہ چاہیے بعد کی زندگی میں بدیاں ڈھاپ لینی چاہیے بعد کی زندگی میں انتہائی کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی بھی نقص کسی غیر کو نظر نہ آئے جو موجود بھی ہو جب ڈھاپا نہیں جا رہا تھا اس وقت تو نظر نہیں آ رہا تھا جب تم کہہ رہے ہو کہ ڈھاپ رہا ہے اس وقت تمہیں ساری بدیاں دکھائی دینے لگیں کتنے جھوٹے ہوتے کیسے انسانی فطرت کے خلاباتیں کرتے ہو اسی مضمون کو آپ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی اوپر بھی چسپان کر کے دیکھیں تو حرام رہ جائیں گے کہ جس طرح آقا کی اس مضمون نے گواہی دی اس طرح غلام کے حق میں بھی اسی مضمون نے گواہی دی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی زندگی دعوے تک آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں تمام ہندوستان میں آپ دن بہ دن زیادہ معروف ہوتے چلے جا رہے تھے قادیان کے قریبی حلقوں میں ہندووں نے بھی آپ کو بڑے غور اور قریب سے دیکھا آپ کا وجہ پن دیکھا آپ کی جوانی دیکھی آپ کا بڑا پہ کی طرف آپ کا میلان دیکھا سکھوں نے بھی دیکھا دیریوں نے بھی دیکھا عیسائیوں نے بھی دیکھا ان کے ساتھ لقات ان کے ساتھ آنا جانا غربانے بھی دیکھا اور عمرانے بھی دیکھا جتنی گواہیاں اس دعوے سے پہلے کی ملتی ہیں وہ ساری گواہیاں حیرت انگیز تعریف پر مشتمل ہیں ایک گواہی بھی نہیں جو اشارتاں بھی آپ کی ذات میں کسی بدی کی طرف ہونے اٹھا رہی ہو یہ گواہیاں تو ملتی ہیں کہ بچپن میں آپ مسجد ہی ہو چکے تھے بچپن ہی سے بعض دفعہ مسجد میں جب سب نمازی مسجد سے جب سب نمازی چلے جایا کرتے تھے تو خادم مسجد آتا اور سف لپیٹتا اور بعض دفعہ آپ کو بھی بیچ میں لپیٹ جاتا تھا آپ اسی حالت میں وہاں پڑے ہوئے ہوتے تھے اندھیرے میں یعنی بعض اندھیرے کی حالتوں کی نمازیں ہوتی ہیں ان میں جب سب لوگ چلے جاتے ہیں مثلا اشاہ کے بعد اس وقت تک دیر تک میں ہی بیٹھے رہتے ہیں بعض دفعہ ہی لیٹ جائے کرتے تھے غربہ کے ساتھ یہ سلوک تھا کہ جو کھانا گھر سے ملتا تھا وہ گھر میں کھانے کی بجائے لے کر باہر آ جائے کرتے تھے اب یہ جو ادا ہے ایک بچے کی اس کا ایک ایک پہلو ایک ایک باریکی اس کی گواہ ہے اس کی معصومیت پر اور اس کی سچائی پر کون بچہ یہ پسند کرتا ہے کہ گھر میں سب کے سامنے کھانا کھانے کی بجائے کھانا لے کر باہر چلا جائے دو قسم کے بچے ہوتے ہیں ایک وہ جو چور بچے ہوتے ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ کچھ کھانا چڑا لیا چپ کر کے زیادہ اچھی چیز لے گئے ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانا لے کر ایک طرف ہٹ جاتے ہیں تاکہ لوگ دوسرے دیکھ نہ لیں کہ وہ کیا کچھ کھا رہے ہیں ایک بچے وہ ہوتے ہیں جو کسی اور نیت سیلگ ہوتے ہیں اس بچے کی کیا قیفیت تھی جب جائزہ لیتے ہیں تو گواہی یہ ملتی ہے کہ باہر جا کر اپنا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا بعض دفعہ فاقوں پر گزارا کرتا اور بعض دفعہ ایک آدھ پیسے کے چنے لے کر گزارا کر لیتا کبھی کچھ روٹی کھا لی کبھی غیروں میں سب تقسیم کر دی اور ایک لمبے عرصے تک آپ کا یہ دستور رہا یہ گواہی یہ آپ کے بچپن کی ایسا شخص خدا پر کب جھوٹ بولا کرتا ہے ایسا شخص کو دکانداریاں بنانے کی کیا ضرورت ہوا کرتی پھر یہ گواہی ملتی ہے کہ آپ کی جہداد ساری کی ساری موجود لیکن آپ نے اس میں تو بھی دلچسپی نہیں لی پتہ بھی نہیں کیا کہ وہ جہداد ہے کس کے پاس اور بعد میں جب دعویٰ کیا تو کہا یہ دکانداری بنا لی گئی ہے پس جس گواہ نے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی گواہی دینی تھی اس کی حفاظت میں بھی ایک گواہی کا نظام بنایا گیا اور یہ وہی نظام تھا جو آقا کی صداقت کو ثابت کرنے والا تھا اپنے طور پر پھر پھر آپ اس لائق ٹھہرے کہ بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ تمام دنیا کے مخالفوں کو چیلنج کرتے ہوئے بتائیں کہ مجھ میں دیکھو میں نے بھی انہی صفات کو دوبارہ زندہ سورت میں توارے سامنے پیش کر دیا ہے تلاش کرو مجھ میں میرے دعوے سے پہلے کون سا جھوٹ تھا اور اگر تمہیں نہیں نظر آتا اب دعوے کے بعد تم جتنا چاہو گاندو چھالو تمہیں اس کا کوئی حق نہیں ہے انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ جب پارسائی کا وہم بھی میرے دل میں نہیں آیا تھا پارسائی پارسا بننے کا کوئی اس وقت تمہیں پارسا تمہیں نظر آ رہا تھا جب میں نے پارسائی کا دعویٰ کیا تو بدیاں شروع کر دی اور تمہیں دکھا دکھا کر شروع کر دی کیسی جہالت کی بات ہے پس چونکہ میں پاک اور صاف گواہ کے طور پر ثابت ہو چکا ہوں پس جس آقا کی سچائی کی گواہی دیتا ہوں تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ بھی سچا تھا حضرت عقید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عقید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اب نعرے آپ کی طرح سے میں لگوا دیئے میں تغریر کرنے میں